اور انڈیا اس ٹائم ون اف ڈی بیسٹ ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بگ تھری ہے مطلب اسٹیلیا انگلینڈ اور انڈیا اس میں تو پہ آپ دیکھ لیں تو انڈیا ہے کیونکہ انڈیا اسٹیلیا کو بھی اسٹیلیا میں جا کر آ رہا ہے اور انگلینڈ کو بھی انگلینڈ میں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی بنگلہ دیش ان کے لیے کیا چیز ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اگر بات کریں تو بہت بڑا فرق ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور انڈین کرکٹ بورڈ کے بیجن میں آپ کے پاس فارمولز ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک ویجن ہونا چاہیے لانگ ٹرم آپ کے پاس پالیسی ہونے چاہیے کہ جی آج سے تین سال بعد ہماری ٹیم کہاں پہ کھڑی ہوگی اور ہمارے پاس بیک اپ کیا ہم بیک اپ کے بارے میں نہیں سوچتے ہم صرف انویسٹ کرتے رہے ہیں شہین شاہ پہ اگر شہین شاہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا جیسے انڈیا کرتی ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت کی آئی اور جب انڈیا نے ٹور کرنے کے لیے اپنے پوری ٹیم بھیجی تو اس میں روحی شرما جو کہ ون آف دا بیسٹ کیپٹن آف ورلڈ وہ بھی نہیں تھا اس کو ریسٹ کروایا پوری ٹیم کو ریسٹ کروا کہ انہوں نے ٹیم یہ بھیج دی ان میں ایسی جورت ہے کہ وہ شہین شاہ کو بٹھائیں کبھی نہیں بٹھا سکتے بابر آزم کو نہیں بٹھا سکتے جیس سوال اور روحی شرما نے جیسا سٹارٹ کی ہے تو وہ صرف انڈیا ہی کھیل سکتا ہے ویسا اور کوئی نہیں کھیل سکتا ڈیر سے دو دن کے دن ٹیشمنج ختم کر دی ان کا بیسٹ بولنگ ٹرائیو بومراہ جدیجہ اور ایشوین ساری ٹیم کو اڑا کے لگ دیا بگا دیش کو جس طرح کرکٹ چینج ہو رہی ہے نا دن بڑی ٹیم ہے اور یہ پوری دنیا کو یہ بات ماننی چاہیے کہ انڈیا اچھی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے اور ان کے پاس ایک چلی ایک پلان ہوتا ہے ٹیمیں وہ اوپر نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری پر آتی ہے جن کے پاس پلان ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ویجن ہوتا ہے ان کا ہمارے کرکٹ بورڈ کا ہوتا تو ویجن ہی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے ہر چھ مینے بعد آپ کا چیئرمین چینج ہو رہا ہے اور اس کے چینج ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے اس کے جو مشہیر ہوتے ہیں جو چیئرمین کے مشورہ دینے والے لوگ مشہیر ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کے تینک تینکر چینج ہوں گے تو آپ کا پورے فارمول ہے آپ کے فلوپ ہوں گے انڈیا کا کی ایک سٹیٹیجی ہے وہ پچھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پچھ اپنے مطلب کی بنا دی دیکھیں پچھ اپنے مطلب کی بھی بنائی ہے لیکن اس پچھ کو پھر استعمال کیسے کرنا وہ بھی پتا ہونا چاہیے اس کے لئے بھی آپ کے پاس پلئر پاور ہونی چاہیے تو ان کے ٹیم میں یک جیتی نظر آتی ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ون بائی ون ہم ذکر کریں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جی ایک اچھی ٹیم ہے اور اچھی ٹیم اسی طرح سے ایک مومنٹم بناتی ہے اپنے چاہے وہ سپن وکٹ ہو چاہے وہ فاسٹ ٹریک بنائیں جس طرح کا مرضی ٹریک ہو اس طرح کی وہ ٹیم کا کمبینیشن بنا کر تو وہ جیت لیتے ہیں ایشبین دیکھ رہے ہیں جی دیجا دیکھ رہے ہیں ایشبین نے ریشنل ہی اپنی سیون فیوٹی وکٹ کی ہیں اور جی دیجا نے دیکھ رہے ہیں اور جی دیکھ رہے ہیں مینٹلی طور پر جب آپ سٹرونگ ہوتے ہیں تو آپ اپنا نام بناتے ہیں انڈیا نے اپنا نام بنایا ان کی پوری کی پوری ٹیم آپ کو مینٹلی طور پر سٹرونگ ہی نظر آتی ہے وہ ہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے بوڈی لینگویج ان کی اچھی ہوتی ہے ان کی فٹنس لیول ان کا اچھا ہے دنیا کے دوسرے ممالک تو نہیں میں پاکستان کا ہی کہوں گا پاکستان کے آپ کے مین شہنشاہ آپ کے مین بولر ہیں جو کہ ایک ایک سو انتیس ایک سو تیس ایک سو بتیس کی بول پھینکر ہم لوگ بڑا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑا اٹیکنگ بولر ہیں وہ تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا ان لڑکوں کو کھلانا چاہیے ہمیں پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے ان لڑکوں کو موقع دینا چاہیے جو ڈیزرب کرتے ہیں جیسے محمد علی ہیں اس کے علاوہ صاحب زیادہ فرحان ہیں اور دوسرے بہت سارے ایسے چیرے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکوں گا لیکن وہ لوگ ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں انٹر نائنٹین میں پرفارم کرتے ہیں توورز لگاتے ہیں توورز میں پرفارم کرتے ہیں اس صرف کاؤنٹی کرکٹ کی حد تک جنا ہم لوگ ان کو برباد کر دیتے ہیں جس سوال نے تیرہ گندہ پہ پچاس ملکہ تیرہ گندہ پہ اس نے کر دیئے تیس تھا اور ٹوٹل تین اور میں پچاس ہو گئے تو ملکہ پاکستان میں یہ ہے کہ اب دیکھ لیں آپ کو ہوم کارڈیشن کا بتا ہوتا ہے اب انڈیا اپنے حساب سے بنائی جاتا ٹھیک ہے ان کو ہر چیز کا بتا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے انگلینڈ بھی یہاں را کے گئی ہے اور اسٹریلیا بھی را کے گئی اور یہ تو سب سے بڑا بلندر ہو گیا تھا جو بنگلیہ دیش را کے گئی ہے بنگلیہ دیش کو انڈیا سکور چیز کر لیا ہے کیا ان کے پاس میجک آگیا جو باقی دنیا کے پاس نہیں ہے بس یہ جو گیم ہے نا یہ منٹلی سٹرونگ جو بندہ وہ ہی اچھی کھیل سکتا ہے جو جس کے پاس کونفیڈنس اور انڈیا اس ٹائم ون اف دی بیس ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بکتری ہے ملو اسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا اس میں تو پہ آپ دیکھ لیں تو انڈیا کیونکہ انڈیا اسٹریلیا کو بھی اسٹریلیا میں جا کر آ رہا رہا اگلینڈ کو بھی انگلینڈ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی بنگلہ دیش ان کے لیے کیا چیز ہے ڈیو ٹی سی کے گر رینکنگ دیکھے پہلے پہ انڈیا دوسرے پہ سٹریلیا تیسرے پہ سریلنکا پاکستان آٹھ ہوئے پہ بنگلہ دیش ساتھ میں پہ آگیا ہے ہم کیا بنگلہ دیش سے بھی گئے گزرے ہیں ہماری ورلڈ کلاس ٹیم کا یہ کیا برا حال ہو گیا نہیں یہ کرکٹ ہے یہ ڈاؤن فال تو آتا ہے اور روج بھی یا زوال بھی یہ کرکٹ کا حصہ ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دن اچھا ہے یا ایک دن برا تو اس کے اگلے دن اچھے اور بورے بھی آتے ہیں اس میں کوئی نہیں انشاءاللہ پاکستان اچھی کرکٹ کھیلے گا ان فیوچر اور یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پلیئرز کو سپورٹ کریں زیادہ زیادہ سب جیسے دنیا کرکٹ فاسٹ ہو رہی ہے پاکستان اپنے سلو رنڈک کی وجہ سے ہم ڈیو ٹی سے اپنے پوائنٹس کٹ ہوا بیٹھے اور ادھر وہ باقی ٹی میں ہے اور ڈیر سے دو دن کے اندر میچ کتم کر رہی ہے بس یہ وکٹو کا بھی ہوتا ہے اس میں کہ اب وکٹ ریڈ وگرہ جب کر لیتا بندہ اس کے ساب سے کھیلتا ہے پاکستان میں وکٹ جو تھوڑی سلو سائٹ پہ مل رہی ہے اب جیسے کہ دیکھیں کہ پاکستان نے مدب چار فاس بولر کھلایا تھے یا تین کھلایا تھے سپینر ایک کھلایا تھا وہ بھی نون ریگولر اور آخری میچ میں برار کو کھلایا تو باقی ٹیموں کے پاس سپینر زیادہ تھے جیسے بنگلہ دیش نے دو سپینر کھلایا ہوئے تھے تو ان کا یہ تھا کہ بریک وکرہ بھی مل رہا تھا اور پاکستانی فاس بولر تھے تو اس وجہ سے جب سپینر وکٹ ملتا ہے تو اس کے اوپر رن سلو ہوتے ہیں تو یہ وجہ ہو سکتی ہے بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے بھومرہ کی تو بولنگ ضرور دیکھی ہوگی بھومرہ ایک کی ایک اپنے بھی سے کھیل رہا ہے موجودہ دور کے اندر بڑے بڑے جیتے میں تذیہہ کر رہے ہیں جنرلسٹ ہیں بیٹس پینج ہیں سارے کرے بھی بھومرہ جیسا اس جنریشن میں بولتا دوبارہ کبھی کوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ ٹی ٹی ورڈ کپ اٹھا کے دیکھ لیں جب اچاروں میں اٹھائیس رہ گیا تو یہ لگ رہا تھے کہ ساوتا فریقہ ہار گیا کیوں صرف بھومرہ کی وجہ سے بھومرہ کے دیکھتے ہیں انڈیا کے بڑا شہر ہے جیسے وہ بولنگ کروڑا جہاں بھی ضرورت پڑھتی وہ بکٹ اٹھا کے دیتے اور جدے جنرمی تین سو سکور پوری تین سو بکٹ پوری کر لیا اپنی ایکسپیرنس کہتے ہیں ایکسپیرنس بلکل اس نے جس طرح پہلے ٹیسٹ میں سو گیا جب ضرورت انڈیا اس کے بعد آؤڑ کرنا اس کے لیے تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے یہ اس کے لیے نورمل چیز ہے جو کر رہا ہے اچھا میرا آخری آپ سے کوئیشن ہے کتنے پر سنچاسی نظر آ رہے سے بنگل دیش کے کہ وہ انڈیا سے جیت پائے گا کوئی چانس نہیں تھا میرے سامنے تو کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش زمین آسمان کا فرق اس میں کوئی چانس نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی اگر بات کریں تو بہت بڑا فرق ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور انڈین کرکٹ بورڈ کے بیجن میں آپ کے پاس فارمولز ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک ویجن ہونا چاہیے لانگ ٹرم آپ کے پاس پالیسی ہونے چاہیے کہ جی آج سے تین سال بعد ہماری ٹیم کہاں پہ کھڑی ہوگی اور ہمارے پاس بیک اپ کیا ہم بیک اپ کے بارے میں نہیں سوچتے ہم صرف انویسٹ کرتے رہے ہیں شہین شاہ پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جورت ہی نہیں ہوئی اتنی جورت نہیں ہوئی کہ شہین شاہ کو بھائی ریسٹ کروا دو اس کو ریسٹ کروا اس کی جگہ کوئی اور جو نیو کمریں آپ کے ان کو کھلائیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا تو پاکستان کے پاس بیک اپ نہیں ہے ٹیلنٹ نہیں ہے یا یہ کھلانا نہیں چاہتے اگر شہین شاہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا جیسے انڈیا کرتی ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت کی آئی اور جب انڈیا نے ٹور کرنے کے لیے اپنے پوری ٹیم بھیجی تو اس میں رویش شرما جو کہہ ون آف دا بیسٹ کیپٹن آف ورلڈ وہ بھی نہیں تھا اس کو ریسٹ کروایا پوری ٹیم کو ریسٹ کروا کہ انہوں نے ٹیم یہ بھیج دی ان میں ایسی جورت ہے کہ وہ شہین شاہ کو بٹھائیں کبھی نہیں بٹھا سکتے بابر آزم کو نہیں بٹھا سکتے کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوگا تب تک آپ پر پھر بار بار کلیپس ہوتی رہے گی ٹیم ایک سال اچھی چلے گی ایک ٹورنمنٹ آپ کا بہت اچھا چلے گا اگلے ٹورنمنٹ میں اگر ایک دو انجری ہوگی کوئی ایک بیٹسمن آپ کا انجیڈ ہو گیا یا آپ کا بولر جیسے شہین شاہ انجیڈ ہوا ہوا تو آپ کے پاس بیک اپ کی صورت میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ پلئر آپ بیج میں دوبارہ شامل کر رہے ہیں جو ری اپ پہ گئے تھے جنہوں نے اپنی فٹنس پہ کام کیا اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ چیک کر رہے ہیں اور وہ پلئر جب تک ایک دو ٹور نہیں کریں گے تب تک اپنی مومنٹم میں نہیں آئیں گے تو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرح کے کوئی فیصلے کریں کہ ان لڑکوں کو چانس دے جو لڑکے ڈومیسٹک لیول پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں ایک دو نئے چھیرے بیچ میں آئیں ان آؤٹ کا وہ نظام ہوتا رہے ریسٹ دیں ان کو رزوان کو ریسٹ دے دیں بابر آزم کو ریسٹ دیں اس کی جگہ کسی اور کو وہاں پر ایڈ کریں تو آپ کے ٹیم میں کبھی کمی نہیں آئے گی دیکھیں چھوٹی سی کلب ہوتی ہے ہمارے پاس کلب کرکٹ میں ہم لوگ سب کو ایک جیسی ٹیم نکھلاتے ہم دو تین چار چینجز کے ساتھ جاتے ہیں پاکستان عمومنٹ سیم ٹیم کے ساتھ چار چار ٹور کراتی ہے اب چار ٹور جب سیم ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو یہ فٹیق بڑھتی ہے پلیئر کو چار ٹور کے پاس بڑی ٹروفی آجے تو ہمارے پاس کی بھی پلیئر نہیں ہوتے ہیں جی جب بڑی ٹروفی آتی ہے اس وقت آپ کے دو پلیئر انفیٹ ہوتے ہیں اور دو پلیئر جو انا وہ ان کا کوئی پروبلم چل رہا ہوتا آہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پول لانگ ٹرم پالیسی یا فرکٹ بورڈ کے پاس نظر نہیں آ رہا اس وقت جیسے کہ دیکھیں کہ پہلے دن میں شروع ہوا تھا اور دو دن بارش ہو گی پھر انڈیا نے کل کیا کہتے ہیں جو کمبیک کیا بومرا نے بہت کمال بولنگ کیا اور کیا کہتے ہیں انہوں کو دو سو تیس تیس پہ آؤٹ کر دیا اور پھر کیا کہتے ہیں جیس وال اور روحی شرما نے جیسا سٹارٹ کی ہے تو وہ صرف انڈیا ہی کھیل سکتا ہے ویسا اور کوئی نہیں کھیل سکتا اور کیا کہتے ہیں پھر نیچے سے آ کے کہتے ہیں راہل اور کولی نے جو ایننگز کھیلی وہ پھر انڈیا کا جیتنہ ہی بنتا تھا انہوں نے تیز کھیل کے خود آؤٹ ہو گئے تھے پر انہوں میں آج میں پہلے سیشن میں ختم کر دیا سر دیکھیں نا پورا سوشل میڈیا کا پورا جتنا بھی گوروں کا میڈیا ہے جتنے بھی نیوز انکر ہیں جنرلی سے وہ پریشان ہو گئے ڈیرھ دن کے ٹیسٹ میں کیسے ختم ہوتا ہے ایک دن کے تین تین سیشن کروہ رہے ہیں تو وہ بس ایک کام یہ انڈیا ہی کر سکتا ہے نا انہوں نے دیکھو دو دن بارش ہونے کے بعد بھی اپنی پرفومنس بیسی رکھیا تیز انہوں نے روحی شرما کی کیپٹن سی اچھی ہے اس نے کیپٹن اپنے مائنڈ سے کی ہے تو بھمراہ کو صرف ایک کی اکونوی سے سکور پڑا ہے تو بھمراہ کو بھمراہ سے کیا جادو کر گیا جو پوری دنیا کی بیٹس میں گھمراہ کر گیا بھمراہ کیا کہتے ہیں اس کی فٹنس ہے وہ ورلڈ کا وہ تینوں فور میڈ میں ایک جیسی بول کرتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے اوپر پریشر میانے دیتا ہے نہ ٹیم پہ آنے دیتا ہے وہ اگلوں پر پریشر رکھتا ہے آپ کو بتا ہے بنگا دیش وہ ہی ٹیم ہے جو پاکستان کو ہرا گے گئی ہے کیونکہ آپ بھی آنے والی پاکستان کے سٹار ہی بنیں گے کرکٹر بنیں گے تو کیا ایسی چیز ہے جو کہ انڈیا کے پاس ہے کہ وہ بنگا دیش کو ہرا دیا اور پاکستان بنگا دیش سے ہرا رہا ہے انڈیا کے پاس کیا کہتے ہیں وہ لوگ اپس میں تفاق رکھتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ اپس میں تفاق نہیں جا رکھتے آپ اس میں میں ایک دوسرے کے بنتی نہیں ہے کہ اپنیسی بھی میں سہی نہیں کرتے روی شرما کی اچھی ہے تو ایشوین جو انڈیا کا ایک بھوڑا کی بھوڑا شہر جسے ان کہتے ہیں ابھی تک ان پلی ایبل جا رہا ہے ایشوین کو کیا کے لائکے کیسی بولی انگیس کی ایشوین کی بہت کمال کی بولیگ ہے اس کی کوئی اس نے اگلے نے رائٹ آنڈ اور لیفٹ آنڈ دونوں کی ٹو سکسٹی ٹو ٹو سکسٹی ٹو وکٹے نہیں ہوئی ہیں وہ اگلے چار پانچ سال کھیلا تو شاید دوڑی دے گا کیونکہ ابھی کچھ مہینوں بعد بورڈر گواسکو ٹروفی ہونے لگی ہے انڈیا ظاہل ہوا منی سے سویے اور اسٹریلی کے اسٹریلی کے یہ اسٹریلی کے اپر پریشر آئے گا جی اسٹریلی کے اسٹریلی کے انڈیا کی ٹیم ہے وہ پچھلی دفع بھی کولی کی کپ نے تھی میں ہرا کے آئے تھے اسٹریلی کے اندر تو وہ انڈیا ہی جیتے گا یہ ہے بورڈر گواسکو ٹروفی آپ کو انڈیا کے حضاری ہے جی انڈیا کی فائنل کون جید ہے گا وہ ورڈ ٹیچ چیمپنشپ انڈیا تو کنفارم میں اگر سل لنکا نے آگے کہ کہتے ہیں اسٹریلیا کو اپنے ہوم میں ہرا دیا تو شاید سل لنکا آجے فائنل میں